کیا آپ نے گمبت خزرہ کے متعلق حیران کن واقعات کے بارے میں سنا ہے؟ مثال کے طور پر کیسے ایک شخص نے جب گمبت خزرہ کو گرانا چاہا تو اسی وقت ایک آسمانی بجلی نے اسے راک کا ڈیر بنا دیا؟ اور کیسے کچھ لوگوں نے خفیہ طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو ان کے قبر مبارک سے نکالنا چاہا؟ تو ان سب کے ساتھ کیا ہوا؟ آج کی ویڈیو میں جو معلومات آپ تک پہنچے گی وہ یقیناً آپ کو حیران کر دیں گی اس لیے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اس دنیا کی جنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ادھر ہے زمین کا وہ خوش نصیب ٹکڑا جسے آج گمبت خزرہ نے ڈام پرکا ہے سوہ چودہ صدیوں پہلے یہ وہ اکامت گاہیں تھی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے اٹھے، بیٹھے، گفتگگی اور سجدہ ریز ہوئے ان میں سے بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری اور ان میں سے ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے تقریباً اسی برس بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مسجد نبوی کی مزید توسیع کا حکم دیا گیا مسجد نبوی کا رقبہ جس میں پہلی توسیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری توسیع خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہو اور تیسری توسیع خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہو نے کرائی تھی تعمیرینوں اور توسیع کے دوران جب یہ حجرے گرائے گئے تو مدینہ کی ایک بیگی رات میں جو کچھ بھی تھی عبداللہ بن محمد بن عقیل بیان کرتے ہیں اس رات مدینہ میں بارش ہو رہی تھی میرا معمول تھا کہ رات کے آخری پہر مسجد نبوی میں حاضری دیتا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیجتا اور پھر نماز فجر تک مسجد نبوی میں رہتا اس رات بھی جب حضب معمول نکلا ابھی حضرت مغیرہ بن شیبہ کے مکان تک پہنچا تھا جو جنت البقی کے بالکل پاس تھا کہ اچانک ایسی خوشبو آئی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی مسجد نبوی پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کوٹڑی کی ایک دیوار گری ہوئی ہے میں اندر گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا ابھی وہی تا کہ مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے ان کے حکم پر کوٹڑی کو ایک بڑے کپڑے سے ڈامپ دیا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے گرد جو چار دیواری کنچوائیں اس میں سیاہ رنگ کے ویسے ہی پتر استعمال کیے گئے جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں ہیں اس چار دیواری کے گرد پانچ دیواریں بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول اکرم کی آخری آرامگاہ کی مشابہت بیت اللہ شریف سے نہ ہو اس مقدس اور قدیم چار دیواری کے اوپر ایک چوٹا گمبت اور اس چوٹے گمبت کے اوپر وہ بڑا سبز گمبت ہیں جو اپنے رنگ کی نسبت سے دنیا بر میں گمبت خزر کہلاتا ہے گمبت خزر کے اوپر ایک چوٹی سی کڑکی موجود ہے جو اس گمبت میں واحد راستہ ہے جس میں بارش اور سورج کی روشنی داخل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود یہ کڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر صحابہ کرام نے اس وقت کولی تھی جب ایک دفعہ مدینہ میں کہت ہو گیا تھا اور اس طرح کہت ختم ہو گیا تھا لیکن اس روایت کی سنت کے بارے محدثین اور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف ہیں یہ بات بھی درست نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مختلف مسائب کا شکار ہوتے رہے کہت سالیہ بھی آئی مگر ان حالات میں بھی کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے اس انداز میں وسیلہ نہیں لیا بلکہ جو صحیح ثابت ہے وہ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب خوش سالی آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ قبر مبارک کے توسط سے مانگنے یا سراف وغیرہ بنانے کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر استسکا کے لیے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے تقریباً ساڑھے پانچ صدیوں بعد مصر اور شام کے حکمران سلطان نور الدین زنگی نے ایک رات نماز تحجت کے بعد خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ سلطان ہڑ پڑا کر اٹھا وضو کیا نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی پھر دوبارہ وہی خواب دیکھا اٹھا وضو کیا نفل پڑے اور سو گیا تیسری بار وہی خواب دیکھا اب اس کی نیند اڑ گئے اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین موصلہ کو بلا کر پورا واقعہ سنا دیا مشیر نے کہا کہ سلطان یہ خواب تین بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹے ہیں اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراں مدینہ روانہ ہو جائیں اگلے روز سلطان نے بیس مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچھ کیا اور سولوی روز شام کے وقت وہاں پہنچے سلطان نے روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا پھر اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچے جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا لیکن وہ دو چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں تین بار خواب میں دکھائے گئے تھے سلطان نے حاضرین سے پوچھا کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے جواب اثبات میں تھا سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے اس بار حاضرین نے کہا سوائے دو آدمیوں کے راز تقریبا فاش ہو چکا تھا سلطان نے پوچھا وہ کون ہے اور اپنا توفہ لینے کیوں نہیں آئے سلطان کو بتایا گیا کہ یہ مراکش کے سوم و صلات کے پابند دو متقی باشندے ہیں دن رات رسول کریم پر درود و سلام بیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد کبا جاتے ہیں اور کسی کا دیا نہیں لیتے ہیں سلطان نے کہا سبحان اللہ اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراں بولایا جائے جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور ہمیں کسی توفہ تحائف یا خیرات کی حاجت نہیں جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراں پیش کیا جائے حکم کی فوراں تعمیل ہوئی ایک جلگ ان کی شناخت کے لیے کافی تھی تاہم سلطان نے اپنا غصہ کابو میں رکا اور پوچھا تم کون ہو یہاں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں حج کے لیے آئے تھے اور اب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں سلطان فوراں اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا جس میں وہ موجود ہوتے ہیں سلطان مکان میں گومتا پرتا رہا اچانک نئے اور قیمتی سامان سے برے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑنے لگی سلطان نے چٹائی اٹھائی اس کے نیچے ایک تازہ کدی ہوئی سرنگ تھی سلطان نے گرچ کر کہا کیا اب بھی سچ نہ بولو گے اب ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و ذر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روزہ مبارک سے نکال کر لے آئے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مضموم کام شروع کر دیا ہر رات وہ سرنگ کوتتے جس کا رخ روزہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کدی ہوئی مٹی چمڑے کے تیلوں میں بر کر جنت البکی لے جاتے اور اسے قبروں پر بکیر دیتے ہیں سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے روزہ مبارک کے گرد ایک خندق کو دی جائے اور اسے پگلے ہوئے سیسے سے پانٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مضموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جسے جاننے کے بعد آپ ضرور حیران ہوں گے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کے اہاتے میں داخل ہو گیا وہاں کی انتظامیہ نے برپور کوشش کی لیکن وہ اس کبوتر کو نکالنے میں ناکام رہے پھر انہوں نے صلاح کی کہ ایک چھوٹے بچے کو اندر بیجا جائے جو اس کبوتر کو باہر نکال لے گا پھر ایک چھے سالہ بچے کو اندر بیجا گیا لیکن وہ بچہ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی باہر نہیں آیا پھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ بچہ باہر آیا تو ہر کوئی اس سے پوچھنے لگا کہ اندر کیا ہوا جو اتنی دیر لگی بچے نے ان کو بتانا شروع کیا کہ جب وہ اندر داخل ہو گیا تو وہاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ کبوتر دیا اور مجھے انگور بھی دیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا کہ باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی کہو کہ وہ ایک دوسرے کے گلے لگیں اور ان سے کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نظرانداز مت کریں کیونکہ اسی میں ان کی بلائی ہیں اب اس بارے میں سچائی کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ ہم سب کو بھی روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کا موقع عطا فرمائے آمین